بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی ناظرین آپ کو ایک اہم خبر حقائق کے ساتھ دیتے ہیں کہ جہلم سے تعلق رکھنے والے ایک اسلامی سکولر یا ایک مولانا آپ کہہ سکتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں ان کو پولیس نے اشتیال انگیزی پھیلانے اور نفرت سے برپور جو تقریر کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے اب انہوں نے کیا باتیں کی ہیں یا کس طرح سے واقعہ پیش آیا وہ تفصیل بتانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن نبائیے واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ چار مئی والے دن انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں وہ جس طرح سپیچ کرتے ہیں میں پہلے ان کا تھوڑا سا تعرف کرا دینا چاہتا ہوں کہ وہ ویسے تو ڈگری انہوں نے جو انجینئرنگ کے کی ہوئی ہے لیکن اس کے علاوہ دین اسلام سے متعلقہ ان کا کہنا ہے کہ میں جو ہے اپنے طور پر ریسرچ کرتا ہوں قرآن و سنت سے کرتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو ان سے اختلاف بھی رہتا ہے وہ جس طرح سے کھل کے باتیں کرتے ہیں ان پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ وہ پرو قادیانی ہیں جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ حدیث کے خلاب بولتے ہیں جبکہ کچھ کہنا ہے کہ جی ہر فرقے کے خلاب بولتے ہیں تو تقریباً میں نے جو ذاتی طور پر دیکھا ہے تقریباً ہر فرقے کو ان سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے جو سب سے بڑی وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے اور ان کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ بھی وائرل ہوا وہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ مولوی جو ہیں نا یہ علماء ہیں ان کو بہت برا بھلا کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ معاشرے کی جو بدترین اس وقت کی مخلوق ہیں وہ علماء ہیں اس سے وہ قرآن حدیث کا حوالہ بھی پیش کرتے ہیں اور ان کے لئے سخت ترین الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ چار طریق کو یہ ہوا کہ وہ بات کر رہے تھے کوئی بیعت کے حوالے سے کہ اسلام کے اندر جو ہے بیعت کا کونسپٹ کیا ہے اور کس کی بیعت ہو اور کس طرح سے ہو اس کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی قرآن اور حدیث یہ کہتا ہے کہ جب ایک امیر جو ہے وہ موجود ہے تو اس کی جب بیعت ہو گئی ہے تو اس کی موجودگی میں اگر کوئی اور اٹھتا ہے اور اپنی بیعت کرواتا ہے تو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے انہوں نے اس حدیث سے استدلال لیتے ہوئے آگے بعد کچھ اس طرح سے بڑھائی کہ وہ کہنے لگے کہ جی پیروں کو قتل کر دو تو پھر کسی ایک پیر کی جو بیعت ٹھیک ہوگی یہ سب پیر آپس میں اوپر سے ایک ہی پیر کی بیعت ہوتے ہیں لیکن نیچے یہ گدی کے لیے لڑتے ہیں اس کے لیے کچھ حوالے انہوں نے پیش کیے کچھ واقعات جو پیش آئے تھے ماضی میں وہ انہوں نے پیش کیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب کوئی قتل ہو تو یہ نہ کہنا کہ میری وجہ سے کوئی کر رہا ہے لیکن ویسے یہ ہو رہا ہے لیکن بات کو بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جیسے یہ قادری ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو تو شہید ہونا چاہیے پھر دوسرے کی جو بیعت ہو جائے گی اس میں ایک الیاس قادری کا انہوں نے نام لیا اور دوسرا تائر القادری کا اور ساتھ یہ منشن کیا کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی مار دے تو ہم اسے معاف کر دیں گے بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ہمیں شہید کر دے کہ وہ اپنے لیے شہید کے لفظ بولتے ہیں تو ان میں سے کسی کو مار دینا چاہیے تو ان کے وہ جو الفاظ تھے اس کی وجہ سے وہ سامعین میں بیٹھے ہوئے ایک شخص جو تھے ان کو مسئلہ ہوا انہوں نے اتراز اٹھایا کہ آپ رہنے دیں آپ اس طرح بات نہ کریں تو جس پر محمد علی مرزا نے آگے سے کہا کہ میں تو قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں تو اس کے مطابق کسی طرح ہے تو میں تو اپنا روح راضی کروں گا میں تو یہ بات کروں گا کیونکہ یہ اس کے اندر بات ایسے ہی ہے اور انہوں نے ایک دو حوالے پیش کر دیئے تو جس پر اس شخص نے تھوڑا ریزسٹ کیا تو اس کے بعد بات آگے چلی گئی تو جو پولیس اہلکار ہیں جہلم تھانا سٹیٹی کے انہوں نے یہ اپنی مدعیت میں کرائی ہے ون ففٹی تھری ایک ان کے خلاف دفع کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے جس کے اس میں آتا ہے کہ دی دوسرے فرقوں کے خلاف جو ہے وہ نفرت پیدا کرنا نفرت پھیلانا یا کسی پہ قتل کے اکسانا یا جو معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے یا انتشار ہے یا اس کے علاوہ فتنہ ہے اس کے لیے اُبھارنے کے اوپر یہ دفعہ لگتی ہے اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے پانچ مائی کو اب اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بھی کافی ان کے اوپر تنقید چل رہی ہے اس سے پہلے بہت سارے لوگ تنقید کرتے تھے ان پہ یہ بھی الزام ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں ان کے خلاف بھی بہت ساری سخت باتیں کرتے ہیں تو اس پہ بھی کافی لوگ ان سے شاکی تھے ان کے بارے میں کمپلینز کرتے رہتے تھے لیکن باقاعدہ طور پر ان کے خلاف پہلی دفعہ یہ مقدمہ درج ہوئے ان کا جو وائلنس انسائٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی چاہے وہ جس انداز سے بھی بیان کر رہے تھے لیکن ان کا جو لہجہ تھا جو الفاظ تھے اس سے وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو بھی اس سے مسئلہ ہوا جبکہ جو سننے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس پہ شدید اعتراض کیا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی باتوں یا قرآن حدیث کا جو آپ آڑ لے کے آپ علماء کو اس طرح سے برے طریقے سے مدہ برا بھلا کہیں گالی تک نکالیں ان کو بدترین مخلوق کہیں یا پھر قرآن کا حوالہ دے کہ آپ ان کے لئے کوئی برا لفظ استعمال کریں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس پہ تفتیش کرتی ہے تو اس کے بعد کیس جو ہے عدالت جائے گا تو عدالت کے اندر یہ جو الزام ان پہ لگا ہے اس کا ویڈیو ایویڈنس ہے وہ بھی اس میں پیش ہوگا اس کے علاوہ وہ جو لوگ ان کی تقریر سن رہے تھے ان کو بھی پولیس نے جو تفتیش ہے اور تحقیقات ہیں اس میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ جو وہاں صورتحال تھی جو اس سے پہلے اور اس کے بعد باتیں ہوئیں اس کے بارے میں مزید چیزیں ہیں وہ بھی سامنے آئیں اس کے علاوہ وہ جو اکثر بسا اوقات تقریر کرتے ہیں تو اس پہ بھی ان کے جو سامعین ہیں جو ان کے لسنر ہیں ان سے بھی جو ہے وہ تحقیق کی جائے اچھا اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ انجنئر محمد علی مرزا جو ہیں وہ کافی مقبول بھی ہیں اب خاص طور پہ یوٹیوب پہ ان کا اپنا چینل ہے جس پہ لاکھوں ملینز میں ان کے ویوز ہیں اور ان ہزاروں میں ان کے سبسکرائبر ہیں تو لوگ ان کو بہت شوکشہ سنتے ہیں اختلاف کرنے والے اختلاف بھی کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ پولیس یا عدالت جو ہے ان کے جو پرانے کلپس ان کے یوٹیوب پہ موجود ہیں ان کو سننے کا بھی فیصلہ کرے یا حکم دے اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ ہیٹ سپیچ کرتے ہیں یا دوسروں کے خلاف جو ہے وہ وائلنس انسائٹ کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ عدالت جو ہے وہ حکم دے کہ اس شخص کی جو تقاریر ہیں جو اس طرح کے جو الفاظ ہیں جو جن پہ مطلب گرفت ہو سکتی ہے تو ان کو یوٹیوب چینل سے ہٹایا جائے یا ممکن ہے کہ وہ ان کے یوٹیوب چینل جو ہے اس پہ بھی پبندی لگا دیں تو ناظرین آپ نے یہ پوری تحقیقات اور جو پیچھے اس کے حقائق تھے میری زبانی آپ نے مجھ سے سنیں اگر آپ کو مزید بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو یا کچھ آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو ہم کسی اور ویڈیو میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں اگاہ کریں گے عبیت بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ